لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سیرت کو کنٹینیو کرنے سے پہلے ہم ان الزامات کے جوابات پہلے دینا چاہتا ہوں جو آپ پر لگائے گئے کیونکہ الزام لگانا بہت آسان ہے اس کے جوابات تلاش کرنا اصل میں وہی سب سے بڑی مہم ہوتی ہے حضرت معاویہ پر ایک الزام تو یہ ہے کہ آپ بدت کا ایک الزام ہے اس کا آج ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے کیونکہ لکھ دینا بہت آسان ہوتا ہے حوالے دے دینا بھی بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ نے بادشاہت کی طرح دالی لکھتے ہیں نا لوگ کہ آپ نے بادشاہت کی طرح دالی اور اس معاملے میں کچھ ایسی چیزیں کی جو آپ سے پہلے نہیں ہوئی تھی تو یہ پولیسی ان کی اہد میں شروع ہو گئی تو اب اس پولیسی کا کیا جواب ہوگا اچھا بعض لوگوں نے جیسا امام زہری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفاء راشدین کے اہد میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے لیکن امام زہری لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمانوں کو کافر کا وارث تو قرار دے دیا پر کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس بدت کو ختم کیا مگر حشام بن عبد الملک نے اپنے خاندان کی روایت کو بحال رکھا یہ امام زہری کی روایت جو ہے یہ نقل کی جاتی ہے بلکہ خلافت و ملوکیت میں بھی آتی ہے اچھا اس واقعے کے لیے بعض لوگ البدایہ والنہایہ کا بھی سہارہ لیتے ہیں اور اس سے بازابتہ عبارت نکالتے ہیں کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ اربعہ کے اہد میں نہ مسلمان کافر کا وارث تھا نہ کافر مسلمان کا پھر جب حضرت معاویہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مسلمان کو کافر کا وارث قرار دے دیا کہ اگر کوئی کافر رشتدار ہے وہ مرجائے باپ کافر ہے تو اس سے آپ نیراز لے سکتے ہیں لیکن اگر مسلمان کا کوئی کافر رشتدار ہے تو مسلمان کی موت پر کافر کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا وہ لکھتے آگے کہ پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا دور آیا تو انہوں نے پہلی والی سنت سنت کو لوٹا دیا اور اس کے بعد جب بعد کے اموی دور آیا تو اس کے اندر پھر وہی چیز کی طرح دالی گئی تو پھر جب حشام آیا تو اس نے خلافہ کی سنت پر حشام بن عبد الملک تو اس نے سنت پر عمل کیا یعنی مسلمان کو کافر کا وارث قرار دے دیا تو البدایہ والنہایہ اور وغیرہ مختلف طریق اس طرح ریفرنسز دیے جاتے ہیں اب اصل ذور ادحال ملاحظہ فرمائی ہے واقعہ اصل یہ ہے کہ یہ مسئلہ احد صحابہ سے ہی مختلف فی ہے صحابہ میں اختلاف ہے اس معاملے میں اس معاملے میں سارے صحابہ متفق نہیں ہیں کہ ایسا ہی ہوگا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اس میں مختلف فی ہیں حضرت معاویہ کا جو ترضی عمل تھا کہ مسلمان تو کافر کا وارث ہو جائے گا کہ باپ کافر تھا تو مسلمان بیٹا ہے میراس مل جائے گی لیکن اگر مسلمان باپ ہے اور کافر بیٹا ہے تو بیٹے کو میراس نہیں ملے گی اب یہ جو حضرت معاویہ کا معاملہ اور حضرت معاویہ ہی پر جو الزام لگایا جاتا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں بھی دو رائے تھی اس پر تو سب کا اتفاق ہے حضرت معاویہ کا بھی اتفاق ہے سب کے ساتھ کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا کہ باپ مسلمان تھا بیٹا کافر ہے تو کافر بیٹے کو میراس نہیں ملے گی لیکن اس میں اختلاف ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں اس اختلاف کی تشریح کے لیے میں آپ کو اللامہ بدر الدین اینی کی زبانی جو ہے ان کی عبارت پڑھا دیتا ہوں جس کو انہوں نے عمدت القاری میں لکھا ہے اور یہ شرح بخاری ہے بخاری کی شرح ہے یہ اور آپ لوگوں میں سے جن کو حدیث کا شغف ہوگا وہ اللہمہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کا مقام بھی جانتے ہوں گے اب بات سنیں عمدت القاری کے پیج نمبر 260 پر وہ لکھتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں سو عام صحابہ کرام کا قول تو یہی ہے کہ وہ وارث نہیں ہوگا اور اسی کو حنفی اور شافع علماء نے بھی اختیار کیا لیکن یہ استحصان ہے قیاس کا تقاضہ ہے کہ وہ وارث ہو اور یہی رائے حضرت معاد ابن جبل کی بھی ہے اور حضرت معابیہ کی بھی اور اسی کو تابعین میں حضرت مسروق نے حضرت حسن نے یہاں تک کہ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے اور اسی کو پھر حضرت امام حسین کے پوت محمد بن زین العابدین بن حسین نے بھی اختیار کیا تو پھر یہ حضرت معابیہ کی اکیلے کی رائے تو ہوئی نہیں اس کو تو اہلِ بیعت بھی لے رہے ہیں محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے نا اور محمد بن علی بن حسین وہ تو پک کے اہلِ بیعت ہیں بلکل اہلِ بیعت ہیں ان کے تو اہلِ بیعت ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں نا حضرت حسین کے پوتے ہیں حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں محمد بن علی بن حسین زین العابدین کا نام علی تھا تو وہ تو ان کی رائے بھی ہے اچھا آگے چلتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ شرح بخاری سب سے بہترین شرح بخاری جو ہے وہ فتح الباری ہے اس کی بھی عبارت دے دیتا ہوں یہ بڑے بڑے جید علماء نے رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن عبی شیعب رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن معقل سے نقل کیا وہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی فیصلہ حضرت معاویہ کے اس فیصلے سے بہتر نہیں دیکھا کہ ہم اہلِ کتاب کے وارث ہوں اور وہ نہ ہوں یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لئے ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے مگر ان کے لئے ہماری عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے اور یہی مذہب ہے مسروق رحمت اللہ علیہ کا جو مشہور تابعی ہیں سعید بن المسیب جو مشہور تابعی ہیں ابراہیم نخعی جو مشہور تابعی ہیں اور اسحاق رحمت اللہ علیہ کا یہ سارے تابعی ہیں جید تابعی ہے علماء تابعی میں سے پھر حافظ ابن حجر نے حضرت معاز ابن جبل کے حوالے سے حضرت معاویہ کے اس مسلک کی تائید میں ایک مرفوع حدیث بھی نقل کی کہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ کافر مسلمان کافر کا وارث ہوگا مگر اس کا براقس نہیں ہو سکتا کہ کافر مسلمان کا وارث ہو وہ دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام انسانی حقوق میں زیادتی کرنا اور کمی نہیں کرتا زیادتی تو کرتا ہے انسانی حقوق میں پر کمی نہیں کرتا اور یہ حدیث جو ہے یہ امام ابی دعود نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو درجہ صحیح پر قرار دیا ہے تو صحہ ستہ کی روایت ہے کہ اسی حدیث کی بنا پر انہوں نے یہ فتوہ دیا اور حضرت معاز ابن جبل مفتی تھے اپنے زمانے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دی تھی جب یمن بھیک کی طرف بھیجا تھا اچھا اب یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے آگئی ہے اسے ذہن میں رکھ کر کوئی اگر اس عبارت کو پڑھے جو میں نے آپ سے پہلے عرص کی تو یہی بات ہوگی کہ زبردستی کسی پر کوئی الزام لگانا ہے تو چلو بدت کا یہ الزام سہی حنکہ یہ تو ایک سے زائد لوگوں کا یہی مسلک رہا حضرت معاز ابن جبل جیسے جرول قدر صحابی جن کے علم اور فقہ پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت موجود ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال اور حرام کا بڑا علم دیا ہے معاز ابن جبل کے بارے تو بہرحال یہ تو پھر حضرت معاز ابن جبل کی بھی رائے ہیں اور تابعین میں بڑے بڑے تابعین کی رائے ہیں اہلِ بیعت کی رائے ہیں اسحاق بن رہویہ کی رائے ہیں حضرت علی کے بیٹے محمد بن حلفیہ کی رائے ہیں تو اب یہ بات تو پھر غلط ہو گئی کہ صرف حضرت معاویہ ہی کو سنگل آؤٹ کیا جائے حضرت معاویہ کا یہ فقہی مسئلہ بلا شبہ بات کے فقہ نے اختیار نہیں کیا ہم خود حنفی حسرات اس مسئلہ کے قائل نہیں ہیں لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جس کے ہم قائل نہیں ہیں اس پر ہم تان کرنا شروع کر دیں اور اس کو بدت کہنا شروع کر دیں یہ تو عقل کے بھی قلاف ہے اور شریعت کے بھی قلاف ہے اچھا صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں حضرت معاویہ بن عبی سفیان کے زمن میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ایک رکاض وطر پڑتے ہیں کیا آپ اس معاملے میں کچھ فرمائیں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا انہوں نے درست کیا وہ فقی ہیں اب دیکھیں نا ایک رکاض وطر پڑتے بھی تو ہیں نا ہمارے چار جو فقہ ہیں ان میں سے بھی احمبلی حضرات جو ہیں وہ اور جو شافعی حضرات جو ہیں وہ وطر میں دو پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک پڑھتے ہیں الگ سے ہم ان کو غلط تو نہیں کہتے یہ اختلاف ہے ان کی فہم میں اور ہماری فہم میں اختلاف ہے انہوں نے اس کو یوں سمجھا ہم نے اس کو یوں سمجھا ہم ایک اچھا مالکی حضرات تو وہ الگ طریقے سے وطر پڑھتے ہیں ان کے پاس کچھ اور روایتیں آئی ہیں کہ وہ دوسری رکات میں نہیں بیٹھتے اتحیات کے لئے خیر بہرحال اور پھر مالکی حضرات جو ہے وہ صبح فجر کی نماز میں قنوط نازرہ لازمان پڑھتے ہیں تو خیر اس طرح جو ہے وہ فقی اختلافات ہوتے ہیں اس کے اوپر بدت کے فتوے نہیں لگائے جاتے ہیں اچھا یہی وجہ ہو سکا ہے کہ امام زہری جن کا مقالہ بعض ہمارے سنی حضرات نے جیسا مولانا مودودی نے جو ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت اس میں بھی انہوں نے اس کو نقل کر کے اس کو بڑا وزن دے کر اس پر بات کی ہے بہرحال حضرت معاویہ سے اس معاملوں میں اختلاف رکھنے کے باوجود ان کے اس فعل کو بدد نہیں کہتے امام زہری یہ کوئی اور لوگوں نے اس کو بدد کا نام دیا ہے لیکن امام زہری نے یہ روایت نقل تو کی ہے لیکن اس کو بدد نہیں کہا بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے راجع السنت الاولہ پہلی سنت کو لوٹا دیا البدایہ والنہائے میں الفاظ ہیں تو الفاظ کو بدلنا نہیں چاہیے اپنی مرضی سے کہ بدد نہیں تھی اور بدد جاری کر دی تو اس میں پہلی سنت کا جو لفظ ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوسری بھی سنت ہی تھی نا ورنہ وہ یہ لفظ نہیں استعمال کرتے سنت الاولہ پہلی والی سنت تو پہلی والی سنت سے مراد کہ یہ دوسری چیز بھی ٹھیک تھی الفاظ کو ترودنا مرودنا نہیں چاہیے تو بہرحال حضرت معابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جاری کیا تھا وہ بھی سنت ہی تھی بدد نہیں تھی تو اس لیے الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے اگزیکلی کیا الفاظ تھے انہوں نے لفظ بزد استعمال کیا یا نہیں کیا یا کسی نے اپنی بات بنوانے کے لیے کتابوں میں یہ لفظ جاری کر دی ہیں تو یہ آج کے درس میں ہم نے ایک الزام کا جواب آپ کے سامنے جمع کیا پھر انشاءاللہ تعالی باقی کچھ اور الزامات کے بھی جوابات جمع کریں گے اور پھر جیسے جیسے معاملہ آگے چلے گا اور چیزوں کو بھی دیکھتے رہیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ